درشتگردی کیونکہ جو حالیہ واقعہ ہے جس میں نوید صادق ڈائریکٹر ایس آئی جن کا بہت بڑا کنٹریبیشن رہا ہے جنہوں نے تمغہ شجاعت حاصل کیا انہوں نے جامع شہادت نوش کی عمر مبین جلانی اور ناصر عباس سیال یہ وہ شہدہ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اس دھرتی کو محفوظ بنایا اور تاریخ طالبان کے خلاف جتنے بھی اب تک آپریشنز کیے گئے انٹیلیجنس پیسٹ آپریشنز ان میں ان کا بڑا قلیدی اور بڑا اکاہم رول رہا ہے اس کے بعد کل کا واقعہ جس میں گیارہ دشرتگرد مارے گئے ہیں نورت فزیرستان کا واقعہ ایسی طریقے سے اغوانستان سے جو دشرتگردی کے حالیہ واقعات ہیں اس کے محرکات اور اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو فیفت جنریشن اور ہائیبریڈ وار جو کہ ہم پہ مسلط نہ صرف کی گئی بلکہ اس کے ہم نے شوائد اور دستویزی شکل میں ہم نے اقوام اقوام متحدہ کے پاس بھی جمع کروائے کیا اس کے محرکات ہیں قوم کو کس طرح ان کا قلعہ ک کمین گائیں ہیں کیونکہ یہ سوفٹ کانرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل اور انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ رونما ہوا آئی ٹین میں جہاں پہ ہمارے پولیس کے ایک جوان نے اس دشرتگرد کروکا اور اس نے خود کو اڑا دیا اگر اسے وہاں نہ روکا جاتا تو پتہ نہیں کتنا خطرناک واقعہ رونما ہو جاتا یا تو ریڈ زون میں ہو جاتا یا کسی حساس مقام پہ ہوتا تو آج بھی ہمارے فوجی جوان ہمارے افسران اور ہمارے جانباز آج بھی اس قوم کی اس سلطنت کی اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا قوم کو یقجہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی کیونکہ یہ جو اس وقت انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں یہ سب سے محصر ثابت ہوئے ہیں چاہے وہ رد الفساد میں ہو آپریشنز ضرب میں ہو اور کومبنگ آپریشنز اور اس کے علاوہ جو خیبر ون خیبر ٹو ہوا راہ نجات اور سوات آپریشنز میں بھی انٹیلیجنس ب بیسٹ آپریشنز کامیاب ثابت ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر فادیل سینئر صحافی اور تجزیہ کار کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں بہت شکریہ ڈاٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا آن شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں اور آپ کی جو بیٹ ہے خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے آپ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں تو فیلڈ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے سلمہ مالک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی مائر ہیں سلمہ مالک صاحبہ آپ کبھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوٹ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں پھر سلمہ صاحبہ کی طرف بھی جائیں گے اس علمناک اور افسوسناک واقعے پر ہر آنکھ اشبار ہے ہمارا بڑا قیمتی اساسہ تمغہ شجاعت حاصل کرنے والے جن کا بہت بڑا کنٹریبیشن ر ہے اور خاص طور پر ٹی ٹی پی کے جتنے بھی دھڑے ہیں ان کے خلاف بڑے موثر آپریشنز میں انہوں نے صفحے اول پر اپنا کردار ادا کیا کیا کہیں آپ دیکھیں یہ جو نوید صادق صاحب ہے نا ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے اسے دیکھ کر اور اس کی تفصیلات جان کر ایک اور شہادت کا واقعہ یاد آتا ہے میجر عزیز بھٹی شہید کی میجر عزیز بھٹی شہید آہ کا جو واقعہ ہے ان کی شہادت کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آہ ایک حملے کو روکا اور اس میں پھر وہ شہید ہو گئے تو نوید صادق کی آپ پورے کیریئر کو دیکھیں اور جس طرح سے انہوں نے ٹیرریزم کے خلاف کام کیا اس میں جو سب سے پرائیم اور اہم ترین ان کی کیریکٹر ہے وہ ہے بہادری ہمیشہ ہر موقع پر وہ آویلیبل ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے نہائید بہادری سے اور بالکل عزیز بھٹی شہید کی طرح جان کو خطرے میں ڈال کر انہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تو یہ آپ اللہ کرے کسی کو اللہ تعالی یہ حمد دے کہ وہ ان کی بائیوگریفی لکھے تو ایسے ایسے شاندار واقعات اور ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں اس کا آپ تصبر بھی نہیں کر سکتے تو ایک پہلو تو ان کی شخصیت کا یہ ہے پھر دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ بڑے یعنی ایک اچھے سپاہی تو تھے ہی اس کے ساتھ اچھے انسان بھی تھے دوستوں کے دوست تھے ان کے لیے وقت نکالنا ان کے گھریلو جو ضروریات ہیں ان میں دلچسپی لینا ان کے معاملات حل کرنا اور دوست داری میں اور دوستوں کا دوست ہونے میں جو ایک آپ اچھا ایک آپ کے سامنے ایک موڈل ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے ایک اچھے موڈل تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات پرند کرے یقیناً وہ بخی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھیوں کے بھی اللہ تعالیٰ درجات پرند کرے اور ان کی قربانی کو قبول کر کے ہمارے اوپر یہ جو ایک مسلط ہے عذاب دہشتگردی کا اس سے ہماری جان چھڑائے اور ان کے جو بات کے لوگ ہیں انہیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیقت آیا ہے بلکل سلمہ ملک صاحبہ جس طرح دہشتگردی کا واقعہ اور نوید صادق شہید کا جو ذکر کیا ڈاؤٹ صاحب نے بھی اس طرح کے ہمارے بہت سارے جوان جو ہے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا نارت وزیرستان کی آپریشن میں اور خاص طور پر دتخیل اور راجگال میں اس طرح کے واقعات بہت رنما ہوئے بلوچستان میں ہمارے افسی کے جو افسران ہیں وہ شہید ہوئے جوان ان کے شہید ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کیا محرکات ہیں ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہماری فوج کو نشانہ بنا کر خوف و حراس پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اپنے ناپاک آزائم کو تقویت بخشنے کی کوشش کی جاری ہے یہ محرکات جس کے کیا لگتے ہیں آپ کو جی میں بخاری صاحب کے یہ ساری چیزیں ملا کے اگر دیکھی جائیں تو یہ ساری عوامل حصہ ہیں کیونکہ جو آپ نے پہلے فرمایا اپنے پریامبل میں کے جو ہائیبریڈ ووپیر کنوشن ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ ہر طریقے سے جو تازد تنکل ہے اس کو حراسہ کیا جائے اس کے عوام کو ڈی مورلائز کیا جائے فوج کو تنک کیا جائے سوریٹی پورسز پر تنک کیا جائے یہ ساری چیزیں ایک حکمت ہے ہماری کے ساتھ پلان کی جاتی ہیں اور خاص طور پر جو انٹیلیجنس کے جو ہمارے سپاہی کہیں ہمارے جو آپریٹر ہیں ان کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سامنے نہیں ہوتے ہمارے سامنے ویزیبل نہیں بہت سوہوں کا ہم چاہتے ہیں جو ہمیں کبھی دکھائی بھی نہیں دیتا اور وہ جن کو ہم سہیمانوں میں کو کہتے ہیں تو یہ ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ ہماری افاظت کے لیے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا خدا مفاد کوئی شہادت جاوے شہادت روش کرتا ہے تو ان کے نام اب سامنے آنے پتے ہیں پہلے تو وہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ اتنی خاموشی سے ملک کی اور روانس کی اور اپنے لوگوں کی افاظت کر رہے ہوتے تھے بات آپ کی جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بڑا کانپریہنسیف مال ہے سلام اف ایکشن ہے جس کے تحت ان سب کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے ایکانومی کو فارن انویسٹرز کو ہی کو ٹاگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ملک انسیکیور ہے سلامہ مالک صاحبہ یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جب بھی دہشتگردی کی نئی لہر پاکستان میں آئی ہے یا شدت اس میں آئی ہے تو اسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز بیعت وقت انگیج کیے گئے دشمن کی جانب سے وہاں پر حملے ہوتے رہے لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں عرصت راستے ہمارا جو اسٹرن بارڈر ہے وہ کافی حد تک ہمیں لگتا ہے کہ امن ہے وہاں پہ لائن آف کنٹرول ورکنگ بارڈریز اور وہاں پہ شتیال انگیزی اس طرح نہیں دکھائی دے رہی لیکن یہ ویسٹرن بارڈر ہمارے لیے کیوں اتنا چیلنج منتا جا رہا ہے جی کیونکہ وہ دیکھیں ہمارا کی دشمن ہے وہ بڑے طریقے سے ایک سٹراتیجی کھیلتا ہے کہ دنیا کے سامنے سرکھوں کونے اچھا بلنے کیلے کیلے کیونکہ اس نے انٹرناشنل لیول پہ اپنے ہی کچھ پرسنل چیز انجوائی کرنے یو این میں اس کو ایک اچھا ملک بن کے دکھانا ہے تو یہ ساری چیزیں لائن آف کنٹرول کے خاموشی ہے وہاں بہتری ہے جب الیکشنز تریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گا یہاں پہ جب الیکشنز تریب آئیں گے اس لائن آف کنٹرول پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کیونکہ وہاں بھی اور یہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی آباد ہیں اور جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمارا دلوں جان سے نقصان ہوتا ہے پتہ آف آمستان کو وہ ہمیشہ پروکسی کے طور پر استعمال کرتے تھے اور وہ کرتے رہیں گے تو اس بجائے سے ہمیں ان علاقوں میں چوکننا ہونے کی بہت ضدورت ہیں اور خاص پر جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس میں چاہے آف آمستان کی ترہت خیبر پکھنٹرول سے مل رہی ہو یا بلوچستان سے مل رہی ہو تو ان علاقوں کو وہ ہمیشہ یا بہت ضدورت ہے بہت ضدورت ہے ڈیلی ساتھ کبھی کبھی ہمارے سیکیورٹی پورسز کی اس نے مکمل طور پر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہندر پرسن یہ نہیں ہے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل جہد میں ہیں تو انپورشنیٹلی ایک اینفیڈنس ہو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے سلمہ مالک صاحبہ یہ آپ نے بالکل ایک اچھی آپ کی تجیز بھی ہے اور دیفینیٹلی آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بات کیا ہے اون صاحب آپ کی طرف آنگا یہ بتاؤ کہ یہ جو اوورال دشرتگردی کے جو حالیہ واقعات ہیں اس کی محرکات میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ماضی میں حکومت کی کچھ غلطیاں یہ تھی کہ دشرتگردوں کو without any agreement یعنی صرف اور صرف ایک سیز فائر کی بات ہوئی تھی اس کے تحت جو ہے وہ ان کو واپس بلالیا گیا اور انہیں یہ باقاعدہ کہا گیا کہ آپ کا گھر ہے وہ آئے تو انہوں نے اکتم شدت کے ساتھ چاروں اطراف سے حملے کرنا شروع کر دیئے تو کیا وجوہات اس کی لگتی ہیں آپ اس نمازی جنازہ میں بھی موجود تھے آپ نے کچھ حالات کو خود بھی دیکھا کیا وہاں پہ جذبات تھے اور آپ کو یہ وجوہات اس کی کیا لگ رہی ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ چیزوں میں ریشنل ہونا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بنیاد کیا ہے جڑ کیا بنی ہے ایک دم جب یہ پورے آپریشن ہوئے تھے امن آ گیا اور جو ٹی ٹی پی ہے جو اس کی کچھ باقیات تھی وہ افغانستان کی طرف دکھیل دی گئی اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پاک فوج نے ان علاقوں میں ریہبلیٹیٹ کیا لوگوں کو وہاں پہ جناب دوبارہ تعمیراتی کام شروع ہو گیا تو اب یہ ایک دم یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ایک وقت میں حادثہ نہیں ہوتا پچھلی اگر ہم حکومت کی تھوڑی سی پالیسی دیکھیں عمران خان صاحب کے اور وہ ابھی بھی سابق وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ دس لاکھ دس ہزار جنگ جگہوں کو گھر بنا کے دے دیتا ٹھیک ہے تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں نظر آیا کہ ان کے لیے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صدر جائیں گے یہ لوگ اس لیے نہیں صدریں گے کہ یہ آپ کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیڑ رہے ہیں یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لو سی اور ورکنگ بارنڈری جو ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا تو وہ وایا افغانستان جو سارے کوئی کر رہے ہیں تو انہیں الو سی گرم کرنے کی ضرورت کیا ہے یا ورکنگ بارنڈری گرم کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ پاکستان میں اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے کلیم کیے جا رہے ہیں کہ جناب فلاں پارٹی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ پیچھے آٹھ جائیں ہم یہ کریں گے تو انہوں نے تو ریاست پاکستان کے خلاف بقیدہ طور پہ ایک جنگ کا اعلان کیا ہو گیا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کو جو اگر ان کو جتنا ہم نے ریلیکس کیا نا اتنا ان کو مضبوط ہونے کا وقت دیا اور اب یہ ضروری ہے جس انداز میں آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو افیسرز نے ان کے خلاف کاروائیاں کی تھی وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے ہماری جو فرنٹ لائن ہے وہ یہی افیسرز ہیں یہ وہی جو فیلڈ میں جانے والے لوگ ہیں جو انفارمر ہیں جو وہاں سے انفارمیشن لے کے آتے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر ان لوگوں کو وہ کسی طرح اور آپ نے پریس ریلیز ایک اور جو ان کی جانب سے آئی اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جی ہم متنبع کرتے ہیں لیکن ایک چیز تیش ہوتا ہے کہ تحریک طالبان ہو یا کوئی اور چیز ہو ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ریاست اپنی کچھ وجوہات کی بنا پر گزشتہ حکومت کی جس جانب میں نے اشارہ کیا ان وجوہات کی بنا پر اگر کچھ حالات خراب ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھا جائے کہ پاکستان کی ریاست کوئی کمزور ہے پاکستان کی ریاست پاکستان کی عوام نے اس سے زیادہ مشکل وقت کا سامنا کیا ہے اور بڑے پرپور انداز میں اس کا بھی کریں گے اور ہم دوبارہ وہیں پہ پہنچیں گے جہاں پہ ہم نے ان داشرگرد اناصر کو ختم کیا تھا لیکن اس کے لیے اگر قربانیاں جیسے اب آپ دیکھیں کتنا شاندار آفیسر جو ہے اس کی زنگی قربان ہوئی ہے تو اگر اس طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں تو پھر یقینی طور پہ ان پالیسیوں کو دوبارہ دورانہ نہیں چاہیے ان پالیسیوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ آئندہ جب ہم امن میں ہوں تو کم از کم ہم یہ خیال کریں اچھے اس کی ایک وجہ جو ہے کچھ ماہرین جو ہے جو دفاعی امور کو سمجھتے ہیں بین الاقوامی امور کو سمجھتے ہیں سلمہ ملک صاحبہ بھی اس بات کو انڈورس کریں گی The main thing is uncertainty political uncertainty غیر یقینی صورتحال اور instability ہوتی ہے جب سیاسی عدم استحقام ہوتا ہے تو دہشتگردوں کو وہ موقع ملتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے پونے چار سال پچھلے کون سا سیاسی عدم استحقام تھا پونے چار سال عمران خان صاحب کی KP میں بھی حکومت تھی پنجاب میں بھی حکومت تھی پاکستان جی بی میں بھی حکومت آگئی ازاد کشمیر میں بھی آگئی تو عمران خان صاحب تو بڑی زبردار سنداز میں حکومت چلا رہے تھے نا تو یہ پونے چار سال اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پچھلی حکومت گئی دوہزار اٹھارہ میں اور یہ حکومت آئی تو اس وقت دہشتگردی کی کیا صورتحال تھی اکہ دکہ واقعات بھی دیکھنے کو نہیں ملتے تھے اور جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اس دوران آپ ترہو پیریٹ دیکھ لیں تو وہ پھر یقینی طور پر ان کو مضبوط ہونے کا موقع ملا اور اس میں آپ نے سیاسی طور پر آپ اپریشن کرتی ہے آپ کی فوج کرتی ہے لیکن فیصلہ آپ کی سیاسی حکومت کرتی ہے گلانی صاحب نے جو ہے انیشیٹیو لیا تھا نواز شریف صاحب نے انیشیٹیو لیا تھا عمران خان صاحب ہمیشہ سے اور عمران خان صاحب کا بیانات بھی آپ جو مطلب کہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گلامی کی زنجیریں توڑی تو پھر اس سے دوسرے اناثر کو بھی احسلہ ملتا ہے نا تو پھر وہ احسلہ لے کے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آم بھی غلامی کی زنجیریں توڑیں گے تو میرے خیال میں سیاسی کمیٹمنٹ جو تھی پچھلے پونے چار سال میں اس نے ہمیں اس نیج پہ پہنچا ہے اچھا ڈاٹ ساب آپ کی طرف آنگا ہماری ایکسپیکٹیشن اور توقعات بہت زیادہ تھی طالبان حکومت سے مولا عمر برادر ہو یا دیگر جو اس وقت ان کی جو پوری کابینہ ہے جو عبوری ان کی حکومت ہے کیر ٹیکر سیٹا پی سمجھ لیں اسے وہ ہماری توقعات ان سے بہت زیادہ تھی انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں دی جائے گی سپن بولدک کے واقعات دیکھ لیں تورخم سے دیکھ لیں سرحد کی اس پار سے نورستان سے لے کر خیبر پختنخواہ کے جتنے علاقے اور یہاں پہ ماشکیل اور جو بلوچستان میں چمن کا بورڈر ہے اس پہ دہشتگردی کے واقعات بڑے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طالبان جو تحریک طالبان ہیں وہ اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نیٹو فورسز کو بگانے میں جو ہے طالبان کی مدد کیے دو پہلو ہیں اس کے ایک پہلو افغان حکومت کے اپنے مسائل ہیں اور ایک ہمارے اندر سے پیدا ہوئے ہیں جس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ان صاحب نے پہلا معاملہ ہم نے کیا کرنا تھا افغانستان کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لئے اپنے جو سابق قبائلی علاقے ہیں جنہیں ہم نے خیبر پختونقہ کے ازلا میں ضم کیا ہے ان کو سٹیبل کرتا تھا اور وہ جو قانونی اور آئینی پیکج تھا اس کے اندر یہ تیہ تھا کہ سرٹن جو ہمارا پول ہے جہاں سے پیسے ہم دیتے ہیں اس میں سے تیہ تھا کہ اتنے 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 پیسے اتنے اتنے عرصے کے بعد ہم سابق قبائلی علاقوں پر خرچ کریں گے آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے وہ کیوں خرچ وہاں نہیں ہوئے وہ عمران خان کی حکومت کے دور میں وہاں پیسے نہیں لگے وہ کہیں اور پیسے لگ گئے تو یہ بھی ایک کیس ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آفارنستان عمران خان کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے تو یہ بھی ایک کیس ہے کہ قبائلی سابق قبائلی علاقوں کو سٹیبل کیوں نہیں کیا گیا وہاں کاروبار کے مواقع اور نوجوانوں کے انگیج کیوں نہیں کیا گیا روزگار کے مواقع کیوں پیدا نہیں ہوئے جبکہ وہ خود دیشتگردی کے خلاف سڑکوں میں نکل آئے اور وہ پیسے عمران خان نے کہاں کیے ایک تو یہ تیہ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ افغانستان کی حکومت ہماری توقعات پہ پوری نہیں اترتی اس کا سبب کیا ہے اس کا ایک بڑا غیر معمولی سبب ہے دیکھئے جس وقت طالبان یا جو بھی وہاں فریرم فائٹرز تھے یا جو بھی لوگ تھے وہ جب جدو جہد کر رہے تھے اب میں یہ ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں اس وقت جو ہماری سرحد پہ اسٹا لے کر طالبان کھڑے ہیں ان کا ذہن بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر پہاڑوں میں بھی جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یہ ہمارے ساتھی ہیں یہ کامریٹز ہیں ہمارے انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے قربانییں دیئے ہیں اس مرحلے پر نہ چین ہمارے ساتھ تھا نہ پاکستان ہمارے ساتھ تھا نہ کوئی اور ہمارے ساتھ تھا یہ ہمارے ساتھ تھے لہٰذا افغان حکومت کا پوائنٹ آف ویو دوسرا ہوتا ہے اور سرحد پہ جو کھڑا ہوا افغان لشکری ہے میں فوجی نہیں لشکری بلکل ہاں وہ اس کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے اسکر اس کو بڑا اسکر کی لفظ ہی آتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ لشکری وہ ٹی ٹی پی کے حق میں ہماری سرحد کو خراب کرتا ہے ہم ہم اور اغوان فورسز کا تھا بارڈر فورسز نہیں کیا تھا اور وہ اس تھی ارگنائز فورسز تو نہیں ہے جیسی بارڈر فورسز ہوتی ہیں ایک پہلو اس کا یہ ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر افغان حکومت اس پہ سختی کرے تو وہ دائش میں چلے جائیں گے ہم اور دائش میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اب وہ موجودہ دائش پہ تقریباً جا بھی چکے ہیں کافی بہت سارے جو دامات ہیں وہ اس سے تو پتا چلے یہ جو افغانستان کے مختلف شہروں میں اس وقت ٹیرئرزم ہو رہا ہے وہ دائش ہی تو کر رہے ہیں یہ امریکہ کی پروکسی ہے جی ابھی ہم اس میں کیا لکی شپی بات کریں لگی لپٹی بات کریں سب کو بت ہے تو یہ ایک پرابلم افغان گورنمنٹ کا ہے ہماری طرف یہ معاملہ ہے اور ہماری طرف معاملہ میس ہینڈل بھی ہوا گزشتہ دور میں پھر عمر خالد سر خلاصانی ہے اس کی موت کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا اس کی موت کے بعد ٹی ٹی پی کافی پیچھے چلی گئی تھی لیکن اب انہوں نے اپنی زندگی جو ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے یہ جو دھمکی بھی دی ہے جس میں بلاول صاحب کا بھی ذکر ہے مسلم لیگ کا بھی ذکر ہے اور وہ اب زندگی کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یاد رہے کہ ان کی تعداد چھے سے سات ہزار نہیں ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ نمٹ سکتے ہیں لیکن جیسے حکومت نے ان کو ایک بہت واضح میسیج دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو مکس میسیجز نہیں دیں گے آپ کو سخت میسیج بھی دیں ان کے ساتھ وہ بھی کریں لیکن جو سب سے بات ضروری ہے کہ وہ جو پیسے چوری کر لیے گئے اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب نہیں وہ پیسے دوبارہ دیں اور ان کو پکڑیں جو پیسے کھا گئے ہیں سلمہ ملک صاحبہ آپ مختصر مجھے بتائیے گا کہ یہ فینسنگ سے کیا تکلیف ہے میکسیکنز کے لیے دیوار لگا دو جرمنز کے لیے جو ہے وہ پوری اپنی سردوں کو محفوظ بنا دو ایون کے طالبان نے بھی ہماری فینسنگ کو قبول نہیں کیا اطلاعات کی مطابق جی جی سیکھیں فینسنگ کا جو مین مسئلہ ہے اس میں جو سب سے زیادہ چیز آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے وہ ایجنٹس ہیں جیسے ابھی میرے پچھلے ساتھی بات کر رہے تھے کہ باکس کی جو پولٹیکس ہیں اور بورڈرز کی جو لائت ہے وہ ناجر ہائی پولٹیکس سے بہت خط کر رہے ہیں بورڈر ایریا میں ترافکنگ ہوتی ہے بورڈر ایریا میں انڈیوڈیوز ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ فینسنگ سے بہت تک رکھتا ہے اور پاکستان جب بھی انٹرسٹ ہو کیا ہے کہ ہم فینسنگ کو کریں اول تو یہ کہ وہ خاصفہ پر ایریا جو کہ دیورن لائن میں کاؤنٹ ہوتا ہے